السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و السلام من العبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں کان لگا کر چپکے سے کسی کی بات نہ سنیں کچھ لوگ ایسے اپنے یہاں جو کان لگا کے سنتے ہیں بلتے ہیں نا دیوار کو بھی کان ہے بھئی کان رہے یا نہ رہے لیکن کرامن کاتبین کے پاس کلم تو ہے وہ ہماری بات لکھ رہے ہیں تو ہم اور آپ کیوں کسی کا کان لگا کے سننا ہے پھر لگاتے ہیں بجھاتے ہیں پھاساتے ہیں یا پھر جھاک کے دیکھتے ہیں تو ایسا کرنا بلکل صحیح نہیں ہے سخت وعید ہے اسے لوگوں کے لئے آئیے ایک حدیث بغور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 7042 وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ جو کان لگائے جبکہ وہ آدمی پسند نہیں کرتا ہے پھر اسی طریقے سے وہ لوگ اس سے بھاگیں تو کل قیامت کے دن کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا اس لئے کہہ کو ہم اور آپ چاہ رہے ہیں اپنے کان کو خراب کر لیں اور سیسا پگھلا کر کان میں ڈال لیں تو اس سے اچھا ہے دوسروں سے دور رہیے دوسری قیب سے دور رہیے اپنی فکر کیجئے اس میں بڑا فائدہ ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ پھر ملیں گے وَسَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ